شاکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ کال ادم ریٹائر جج تصور کیا جائے گا تمام مرات اور پینشن کے بھی اہل ہوں گے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا شاکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم جڈیشل کاؤنسل کی سفارش اور برطرفی کا نوٹفیکشن بھی کال ادم قرار لکھا بدقسمتی سے فیصلے میں تاخیر سے شاکت عزیز صدیقی ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے بطور جج بحال نہیں کیا جا سکتا آئیم ایف کا پھر ڈو مور پیٹرول پر اٹھارہ فیصد جی ایسٹی بحال کرنے کا مطالبہ نئی مالی سال کے بجٹ میں پیٹرولیم لوی سو روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز دے دی پیٹرولیم لوی بڑھا کر سالانہ نو سو پچاس عرب کے حصول کا تخمینہ مارچ دوہدار بائیس سے پیٹرولیم مسنوات پر جی ایسٹی زیرو سطح پر برقرار گاونر کے احکامات نظر انداز سپیکر کے پی کا آج اسمبلی اجلاس بلانے سے انکار معاملے پر پشاور ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا چار دن میں جواب طلب ریمارکس دیئے قانون کی بالدستی ہونی چاہیے ایک جماعت حکومت میں ہوتی ہے تو رویہ الگ ہوتا ہے دوسری جانب جاتے ہیں تبدیل ہو جاتا ہے ملک دو سو سینئر سویل افسر غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا جب تک افسران نظریہ کے لیے قربانی نہیں دیں گے نظام ایسے ہی رہے گا بانی پی ٹی آئی کی وکلا سے ملاقات نہ کرانے کے کیس میں اسنانباد ہائی کورٹ کے ریمارکس سپریٹینڈنڈ اڈیالا جیل کے بانی پی ٹی آئی کے وکلا سے آن لائن ملاقات کرانے سے انکار پر جسٹس اجاز اسحاغ برہم کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے آن لائن ملاقاتوں کا اعلان کیا اگر جیل رولز میں اجازت نہیں تو کورٹ لکپا جیل میں غیر قانونی کام کیسے شروع ہو گیا آن لائن ملاقاتیں ایک جیل میں قانونی ہیں تو دوسری میں غیر قانونی کیسے ہیں آئندہ سماعت پر جواب دیں سنی اتحاد کانسل کا وفاداریاں بدلنے والے بیس سے زائد ارکان کے خلاف ریفرنس ظاہر کرنے کا اعلان جلد متعلقہ اسمبلیوں کے سپیکر سے رجوع کیا جائے گا ریفرنس آگے نہ بھیجنے پر عدلیہ سے رجوع کا اندیا ملک احمد بچر بولے انکوائری شروع کر دی وفاداریاں بدلنے والوں کو بے نقاب کریں گے بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر وفاداری بدلنے والوں کا انجام برا ہوگا مینڈیٹ چوری سے آنے والی حکومت کو نہیں مانتے وزیراعظم خود فارم 47 والے ہیں ان سے دھاندی پر کیا بات کروں وزیراعظم خبر پختونخواہ علی امین گڈپور کی گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کبھی ڈیل نہیں کریں گے البتہ پاکستان کے لیے باتچیت پر تیار ہیں سائفر سازش تھی اب بھی اپنے بیان پر کھڑے ہیں سائفر اگر تھا ہی نہیں تو بانی پی ٹی آئی کو سزا کیوں دی گئی جوڈیشل کامپلیکس میں توڑ پھوڑ کے کیس میں علی امین گڈپور کی عبوری زمانت منظور دیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ دو سیکیورٹی اہلکار شہید آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش بمبار نے گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا امیر بالاج قتل کے اس قاتل مظفر کو موقع پر ہی قتل کرنے کے پہلو کی تحقیقات شروع پولیس کو مظفر کو دانستہ طور پر قتل کروانے کا شبہ زیر حراست افراد سے مختلف پہلووں پر پوچھ گج بارداد کے سرغنہ بلاول کو بیرون ملک سے واپس لانے کی کوششیں تیز اور ادارہ برائے شماریات کا ہفتوار مہنگائی میں ایک اشاریہ ایک تین فیصد کمی کا دعویٰ مارٹر پیاز آلو لحسن آٹا اور چینی سمیں سترہ اشیاء ضروریہ سستی ہوئیں